مانیش بٹ کیمرومنٹ جو اس کو لائف ٹائم اچیومن ریوورٹ ڈیا جا رہا ہے آپ کی اسسوسیشن کی طرف سے اس ایک کلاس کیمرومنٹ انہوں نے مرسد کافی فلمیں کی ہیں اپنے تو گنتی بھی بھول گیا ہوں سیلاب جو فلم ہے مانتیو ڈکشنر والی لاسٹ فلم بہت بھی تھی مالک ایک جس میں بہت بہت بڑے ہارٹیشت تھے اب بہت سی فلم اکشتے ہیں اس کا بیس ٹھنگ جو مجھے اچھی لگے مانیش بٹ کی ہے لائٹنگ پاتن مطبع وہ لائٹنگ ایسا ہے کمال کی آدمی گئے تو چہرے بدلتے ہی بدلتے ایوان ایمبین ایتماسفیر مطبع لائٹنگ اور انڈو لائٹنگ تو کمال کی ہے میں مطبع اپنے آپ کو لکھی سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیرٹر کی جو وزن ہوتی ہے اس کو سکرین پہ لے کے آنا اور پیزنٹ کھانا that is منیش بٹ اور لائٹنگ اجیب میں اس کو ایک بار نہیں اس کو دس سال پہلے مل theirs بل جانا چاہیے وزن ہوتا congratulation منیش بٹ مانیش بٹ وی مل لوگ جو ان یہ ابھی تارت ہے یا آپ کو بہت کام کرنا ہی مانیش بٹی میکنین اےücklich کمپلیٹلی کمکلی کنگانٹرین یتر بھی ویوانیش بٹی ویوانیش بٹی ویوانیش بٹی ویڈیوانی شکرین مجھے لے کے آئے ہیں رنسٹوریوں میں مجھے اپنا اور پھر سیونٹی ٹو میں میرا کارڈ بنا تو دیڈی کے وقت سے میں آیا اور مجھے اچھا لگا کام کیونکہ نئے نئے لوگ آتے ہیں نئے پروڈوسر نئے ڈیریکٹر اور نئے آئیٹس تو وہ ہی ساب سے پھر میں کام میں انٹریسٹ ہاتے گیا تو اس طرح میں آیا بچپر میں آپ کیا برنا جاتے تھے ایسی کچھ خیل تھا آپ کا نہیں ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ ایڈیوکیشن میرا زیادہ تھا اور فیمیلی بیگراند جو تھا وہ بھی زیادہ سٹروم نہیں تھا تو ایسا تو کچھ تھا نہیں میرا کے یہ بننا ہے وہ بننا ہے وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو اس لائن میں تو آ گئے لیکن اس لائن میں آنے کے بعد آپ کو پتا چلا کی کئیسے ہوتے ہیں لائٹنگ کیا ہوتا ہے تو کس کی طرح بننا چاہتے تھے آپ کامرے نہیں میں جب سیونٹی ٹو میں مطلب رنز سٹوڈیو میں شوٹنگ کر رہا تھا تو اشک بھی تھا اسے اٹینڈین وہاں آئے تھے اور موگا جنبای وہاں تھا کامرامن موگا جنبای کے ساتھ وہاں تھے اور ان کو مطلب میں وہ کام کرتا تھا کیونکہ میں کامرے پرٹمنٹ بڑھتا بگر میں وہاں کی لائٹ کیونکہ سٹوڈیو میں کیا ہوتا تھا پاچھا لائٹ میں نہیں ہوتے تھے تو پاچھا لائٹ میں میں ایک دو بہت سینیر سے مطلب بزرگ ہو گئے تھے تو پھر کچھ چیز مجھے کرنی پڑتی تھی تو میں وہاں بھی کام کر لیا تھا اشک جی نے میرے کو دیکھا تھا تو اشک جی نے مجھے بولا تو کرے گا میرے ساتھ کیونکہ اشک جی کی سیونٹی ٹو میں ایک فلم شروع ہو رہی تھا ایک کامرامن وہ تھے اٹینڈن مگر ان کی ایک کامرامن فلم شروع ہو رہی تھا تو انہوں نے مجھے بولا میں بولا مجھے باہر جانے کا موقع بھی لگا پلس اس وقت ابھی فیکس کے میں تھا مطلب میں نے کام نہیں کیا تھا جاتا دیکھا تھا شروعوں میں آتا تھا گانے بانے میں لیکن کام نہیں کیا تھا تو انہوں نے بولا میں بولا ہاں سب سکھانا پڑے گا ایری کا کام تو انہوں نے سب سکھایا اور ان کے پاس پڑے گیا تو پھر مجھے کام کرنے کا موقع ملا ابھی تک آپ نے کس کس ڈیریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں میرا جو 89 میں فرسٹ independent ہوا ہندی فلموں میں پہلے 84 میں میری گجلاتی فلم چل ہوئی کشا راٹھوڈ کر کے تھے 89 میں دپک بلداد کو ساتھ میرا کریشپ ہوا کہہ کام اس میں آدیتیا پنچولی کی میں کٹ کر مندہ کی نہیں یہ سب تب سے شفیح نامدار ہوا اور کافی ڈیریکٹر کے ساتھ کام کیا عجید دیوانی تھا اور رویندر ماجینی مراتی فلم کی مہینے ان کے ساتھ کافی لوگ سے مراتی آپ کو سب سے اچھا کس کے ساتھ کام کرنے کا لگا کی یہ ڈیریکٹر بہت اچھا ہے نہیں میں ایکچولی فلم میری نہیں تھی لیکن میکزی کام مہینے کیا اس میں شفیح نامدار اور راہول راہول کی انجام میں مہینے مطلب 60% کام مہینے کیا تھا 40% پہلے فلم ہو چکی تھی 60% مہینے جو کیا تو راہول راہول کے ساتھ کیا تھا مطلب جو سوچ کے آئے وہ ہی کام وہ کرے گا کچھ کام نہیں کرے اور بہت پرٹی گولر ان کا تھا میرے کو اسے ہی چھہیے تیرے کو ٹائم چھہیے اتنا لے لیکن میرے کو یہ کام نہیں کریں گے تو میرے کو کام بھی نہیں کلنا ایسا اور ایک شفی نامدار کہ چھوڑ چھوڑ دیتے دیو کہ بھائی تیرے کو کچھا لگتا میرا سین یہ آرٹیس آئیں گے آرٹیس کیسے آئیں گے کیا آئیں گے تو اور آرٹیس دیکھ میرے کو ڈائریکشن کرنا میرا یہ ڈائل ہوگے بھولتا ہم لوگ آرٹیس آتے جاتے نا خود بھی چاہتے تو ان کے ساتھ بھی مجھا تھا ملیت جی آپ نے کام کر چکے مطلب شروع سے 70 سے لے آج تر تو آپ نے کون سے کیام کون سے کیام کیا ابھی تک کے سب کے نام اور کیا کام کیا تو مچھل سے لے تیل ٹوڑی جیتنے بھی کیام رہے ایریکا ہر موڈل ہو یا جیتنے بھی کیام رہے تو میں نے ابھی ریسنٹ لی بھی جو شوٹ کیا وہ اپنا ایلکس کے تھے تو ایلکس کے کیام رہے شروع سے لے آج تک کیا کیام رہے کیام آج تک ہم لوگ پہلے شوٹ کرتے تھے پہلے لائٹنگ کرتے تھے اس میں ہم کو ایک پتا ہوتا تھا کہ یہ ایتنا ہے یہ ڈیجیٹل فورمیٹ پیس ہے ڈیجیٹل فورمیٹ میں وہ ہی نہیں اب ہی جو بچے ہیں نئے لوگ ان کو آپ کیا کہیں کیسے کام کرے اور کیا سلاح دے سکتے نئے لوگ نہیں ان کو دیکھو سلاح دینا کیا ہم لوگ سنگل کیسے ریسپیک کیجئے سنگل آپ سنگل جو بچے ریسپیک کرنا سکھ جاؤ ریسپیک کرنا سکھ جاؤ تو ہوتے موٹی کام بھی آپ کا اچھا ہی ہوگا پورانے اور نئے جامانے کے بات کرتے ہم لوگ نئے جامانے والے فلم میکنگ میں کیا چینج رہا ہے اب ہی تک فلم میکنگ میں سبجیک میں اگر چینج ہوتا ہے تو فٹوکلافی میں چینج رہے گا جب تک سبجیک میں چینج نہیں آئے گا کوئی ہم لوگ camera man جائے ان کا limitation ہے کیونکہ آپ لوگوں سب لوگوں نے کام کیا ہو ہے دیکھا مانگی وہ آپ نہیں ملے گی لیکن artist کے لئے کپڑے ہو یا اور کچھ ہو وینی ٹھو وہ ان کو extra مل سکتا ہے تو ہمارے یہاں سب سے بڑا problem ہے تو یہ چیز ہم لوگ camera من لوگ اس کو صحیح نہیں کریں گے کرنا ہم کوئی چھی ہے ہم لوگ سے ہی ہوا آگی کی پیوڑی اس کو کرے آگے کا جنریشن تو it is good for them چیز چھے او چھے ہم کو سکت پہ پتر شوٹنگ چالو ہوگا ایسا نہیں کنی آرہا ہے دو بجے آرہا ہے پانچ بجے آرہا ہے وہ چکر بھیل جانا سی ہے سوہے نوو جے کی شوٹ ہے تو نوو جے بھلا کے رکھیا شور جب ڈیریکٹر بولے گا تب لیں گے چینجوور تو کافی آئے لیکن آپ کو اس میں کیا اچھا لگا چینجوور اچھا لگا یا چینجوور بڑا لگا نہیں چینجوور اچھا ہی ہوتا ہے always کبھی بھی چینجوور خراب نہیں رہتا ہے چینجوور میں کیا ہوتا ہے monotonous جب ہوت جاتا ہے نا تو ہم لوگ پھر اس کو award کرنے کی کوشش کرتے لیکن ہم سے وہ ہوتا نہیں چینجوور اچھا ہی ہوتا ہے always کوئی بھی چیزو آپ کو ابھی تک کی کام کیونے آپ کی کونسی film اچھی لگی نہیں میری پانچھا فلم میں تھی جو میں نے کام کیا تھا میرے کو اچھی لگی نہیں چلی وہ الگ بات ہے اس میں ڈلوان بھی تھی پھر عجید دیوان کے ساتھ میں نے فلم کی تھی نامچین اس میں بھی میرا کام بہت اچھا اور تب سے مجھے اچھے کام بھی ملنے لگے اور لوگوں نے کافی بار بلایا کہ منش تو آیا ہمارا کام کر میرے کو دوسرہ کامرہ میں نے XYZ کوئی بھی اس کا نام نہیں لے سکتا وہ تو اس کی جگہ تو ایسا ہوتا تھا میرا اور میں نے کبھی پیسے کے لیے کام کیا ایسا نہیں رکھا تھا لائیتا پیسہ ملے گا رکھنا چیئے پیسے کوئی ڈیریکٹر کوئی اور کام اچھا کرو تو میرا وہ تھا لیکن میرا یہ جب میرا کو کوئی چیز مانگو اور نہیں ملے نا پھر میں خوش نہیں ہوتا پھر میں ٹھوک دیتا تھا آپ کی پائلی فلم آپ کو کسی ملی آیا وہ گجراتی فلم تھی 84 میں 83 84 کی بات ہے ہسوک راجپو دوسر کی میرا میں بیٹھتا ہسوک راجپو کو ایک ہندی فلم ملی تھی ہسوک راجپو کا اسیسٹن میں میں کام کر رہا تھا تبی اسم نے پروڈوسر ڈائریکٹر کو بول لیا میں تو یہ فلم نہیں کپ اؤں گا آپ بولو تو بیٹھتا کپ پہلی فلم گجراتی ملی تھی کشور راٹور کے ساتھ پہلی فلم کی تھی تب سے 83 84 سے لوگوں کو کام اچھا کرو تو لوگ آپ کو بول ریلیشن بنتا گیا اور کام ہو کام نام ہو سب کچھ بات اس کے بات ریلیشن کے نہیں ایسا چوز والا میرے لئے میرے لئے اپنے کوئی ہو نہیں آیا میں آپ نہیں مان ہوگے لیکن 15 سے 20 فلمیں ایسی ہے کہ جس کے اندر مجھے نام نہیں ملا ہے لیکن میں نے کام کیا ابھی ہمارے جو کامرامن سے و ب راؤ ساب و ب راؤ ساب کی فلم تھی سلمان خان ارمیلا کی تو اس فلم میں مجھے چالیس دن میں لندن میں تھا انہوں نے صرف 10-15 دن کا شوٹنگ کیا تھا چالیس دن شوٹنگ کرنے کے بعد مجھے نام نہیں ملا حالانکہ پیسہ بھی اتنا نہیں ملا تھا لیکن پیسہ ہی سیکنڈی سے تو ایسا میں نے بہت سا کام کیا اور ایسا بھی کام چلتا ہوگا ایسا بھی گانا اگر آپ لگاؤ گا دیکھو کہ تو خوش ہو اس نے نام نہیں ملتا یہ نہیں ملتا تو یہ اندرسٹی ہے اور مجھے ایسا بہت کم ملا ہے مری جی ابھی فیلان میں آپ کل سا کام کر رہے اور کس کے ساتھ ہے ہاں تو الیکسہ ایسٹی موڈل جو ہے اس پہ کیے اور فیلم ابھی نا اوٹس کمپلیٹ اب دیکھو کیا ہوتا ہے وہ فیلم چلتی ہے نہیں چلتی ہے بات کی بات آپ اتنے سال سے کام کر رہے تو دوسروں کو بھی فیلم دیکھئے تو آپ کا ڈریم پروڈیکٹ کیا کامتا ہے وہ در میں یہ کرتا تو وہ اور اچھا کرتا ہے ایسا کوئی فیلم ہے نہیں میں نے دیکھئے دو تین کمیرمن کے ساتھ میں عشان آریہ جی کر کے کمیرمن تھے ان کے ساتھ بھی میں نے کافی کام کیا مطلب ان کی مراتی فیلم ہیں ان کی ہندی فیلم ہیں تو عشان آریہ ہے عشوک میتا ہے گوہین نلانی ہے میں نے یہ سب کہا رہا مانمون سنگھ جی کے ساتھ کام کیا ہے تو مجھے جب کام کرنے کا موقع ملتا تھا تو سب کی کچھ فیلمیں یا کچھ کب میں آسسٹن تھا تو میں وہ نہیں سکتا تھا لیکن سب کے کام الگ تھے اور اچھے بھی لگتے تھے سارے سیٹ پہ آپ نے کام کیا ہے تو کوئی ایسا کوئی قصہ بتائیے جس میں آپ کو مزا بھی آیا اور لائٹی کرنے میں اچھا بھی لگتا ہے میں اچھلی عشوک جی کے ساتھ کافی کام کیا میں نے تو اشوک جی کے ساتھ مطلب ہے سیٹ پہ جاتا تھا تب وہ آسسٹن نہیں تھا میں لیکن میکزیوم سیٹ پہ میں رہتا تھا جب میں فری ہوں تو اشوک جی کا شوبہ جی کا ڈسکوشن ہوتا تھا شوبہ جی اشوک جی کے کام میں آکے ہولتے تھے میں پیچھے اشوک جی بولتے تھے میں جس تو ہزارے ہی کارا ہے تو شوبہ جی بولتے تھے یہ سوداگر فلم بڑھ لہی تھی تب کی بات ہے بولتے تھے دلوکمار راچکمار جو ہے نا اس کو میں بولوں گا کہ دس ٹک دے پندرہ ٹک دے بیس ٹک دے لیکن ویویک مکشنان اور منیشا کوئی رہلا نہیں ہے اس کے ایک یا دو ٹک تیری لی بھی اوکے ہونا چاہیے میری لی بھی اوکے کیونکہ ان سے زیادہ ایکسپوشن ہم لوگ نہیں لے سکتے تو ہم کو راچکمار یا دلوکمار کا ہے نا پچھے ٹک ہوگا نا تو بھی چلے گا تو بولنا کہ تھیل کو اچھا نہیں لگا تو میں لیتا رہوں گا کھولتا تو ایسی باتوں ہوتے تھے وہ سکھنے کو گلتی کہ میں تم جس سے کروا سکتے اس سے کروا ایمی ایڈوائز تو انسپاریل سیمارڈا راپس نئے سیمارڈا راپس کیا ہے نہیں 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 دیکھو میں نہیں کہ میں کسی کو بس امانداری سے اپنا صحیح کام کرنا سکھو اور اپنے سینئر کو رسپیک جنا سکھو جتنے بھی سینئر سے نا آج کل میں دیکھا کہ اس سینئر کی رسپیک نہیں جب ہم لوگ چیکنگ ڈال میں جاتے تھے وہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ آسسٹن لے ایکٹر ہوتے تھے کیمرومن کو رسپیک نہیں دیتے تھے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ ہے نا نیچر ان کا خراب ہو جاتا ہے اور کام بھی اچھا نہیں ہوتا مرید جی آپ نے بتایا کہ آپ کے فادر میں ہمارے ڈیوائس کے آپ بھی کافی سارے پورٹ تو تب کا ویسے اور ابھی کا ویسے میں کیا فرق ہے اور کیا کہنا تھے پہلے جب فادر تھے تب ہارڈی لوگ میمبر بنتے تھے جلدی بنتے نہیں تھے اب میں اپنا شوشن جب بنا تھا تب 52-53 کے اس پاس بنا تھا اور میں 72 میں میمبر بنا ہوں بنایا 20 اس دنس ملید ملید ویسے ملید در تجوری ملید ویسے دنس بنایا ملید 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 تو اس طرح ہمارا جو WICI ہے آگے بڑھا لیکن ہم لوگ WICI کا پروبلم یہ رہا ہم لوگ اسسسٹنوں کے لیے زیادہ کچھ کر نہیں پائے بنا تھا بچ میں دو چار بار کوشش بھی کی لوگوں نے ہم سے پورانے لوگوں نے یا ہم لوگوں نے لیکن ہم لوگوں نے کرنا چاہتے تھے نہیں ہوا وہ سنیددت صاحب تب جندہ تھے سنیددت صاحب نے بھی کچھ چالو کیا تھا یا ٹیکنیشنوں کے لیے کچھ گھر بن جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ ساری چیزیں تھیں لیکن وہ ہوا نہیں ہم لوگ کہیں نہ کہیں اٹھک گئے ہم لوگ نے یہ بھی سوچا تھا کہ کوئی ایک جیسے فلم لائن میں پولیس کے لیے یا کسی کے لیے ایک بڑا شو کر لیتے ہیں تو ہمارے WICI کے لیے بھی کریں تو ایسے اشوک میتا کے پاس گئے تھے شاروکان کے پاس گئے تھے سلمان کے پاس گئے تھے وہ ہوا نہیں آت تک وہ نہیں ہوا ہے تو ایسا کچھ ہو تو WIC کے پاس بڑا پیسہ آتا ہے تو WIC اپنے ممبر کے لیے تو کاری سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا نہیں ہو رہا ہے وہ چلتا رہے گا آگے دیکھو نیا جنریشن کیا کر سکتا ہے کیونکہ ابھی کہا ہے کہ ٹی و میڈیا میں جتنے آٹسٹ ہیں وہ بھی بڑے ہو گئے اور وہ بھی بڑے ہے مطلب ان کو ریسپیک بھی ملے گئے پیسے بھی ملنا ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی شو کر لو تو ان کے ساتھ اگر تم بڑا شو کر کے کچھ پیسے WIC کے لیے جمع کر لو WIC کو کچھ ایسی چیز کرنے پڑے گی جو آؤٹر دوئے ہیں اور لوگ اپنے آپ بولے کہ ہاں مجھے ایک ممبر بندہ ہے مطلب ہم جا کر بولتے ہیں وہ تو بولیں گے ارے یار ممبر بندہ ہے وہ الگ چیز ہے بات باقی جو لوگ نئی بندہ ہیں ان کو بھی دکنا چیز ہے کہ یس میر لیے یہ خاص ہے تو وہ جو چیز ہے بہت ضروری مانیچی آپ نے اتنے سارے فیلم کیے اتنے سال تک انجسٹری میں کام گیا آپ کو فیملی کا کیا سپور رہا فیملی کا فول سپورٹ رہتا ہے جب میں 84 میں میری شادی ہوئی ہے اور پھر بیتھر 2 years میری دنکھی پیدا ہوئی پہلے تو تب سے لے کے till today آج تک مطلب میری وائپ میرا فیملی سمبھالتی ہے بچوں کو سکول لے جانا ہو یا بچوں کے ساتھ کہیں بھی باہر جانا ہو تو ہم لوگ کا فیملی میں میں اگر کہیں ایک مہینہ بھی باہر ہوں تو مجھے گھر کی چندہ نہیں رہتی تھی کہ وائپ ہے پریتی بھٹنام ہے تو پریتی کو کبھی یہ مجھے بولنا نہیں پڑا کہ یہ تونے بچے کو کیا کیا سکول بھیجا کے نہیں یا کھانا دیکھا کے نہیں ایسا میری فیملی میں کبھی نہیں ہو کیونکہ ان کا فیملی بھی ایک گود فیملی ہے تو میرے فیملی میں بھی ان کو جو سکھنا سا وہ سکھ گئی جلدی اور آتر میری فیملی اچھی چل رہی ہے تو ہم کو کبھی پرولم آئی نہیں ہے مانیت جی ابھی ہم مطلب ہم نہیں ڈبلو اے سے آپ کو کلیسٹیٹ کر رہے ہیں آپ کے ستر سال پورے ہوئے اور اتنے سال آپ نے ڈبلو اے جی کو سرویس دی تو یہ کمیٹی اور اس کمیٹی کو کچھ آپ بولنا چاہتے ہیں کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں تو پلیز دیں مجھے یہ کمیٹی کا سب سے اچھا بات یہ لگا کہ یہ ہم لوگ نے سوچا بھی تھا اور ایک جو لوگ جگہ پہ کیا بھی تھا لیکن اس وقت ہم لوگوں نے جو کیا تھا تو ہم لوگ فولفل نہیں کر پائے تھے پھر آپ بیچ میں بند بھی ہو گیا پات سال یا سات سال یا در سال اب وہاپی سے چلو کیا تو ہم very happy اور یہ آگے آنے والی جو کمیٹی ہے ابھی جو ہے وہ کرے گی تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہمارے میمبروں کو ہمارے کمیرمن کے بارے میں جاننا اتنا ہی جیروری ہے جو پہلے کا جنریشن تھا وہ کیا تھا آج کا کیا ہے اور بیچ میں جو لوگوں نے جیسے جیسے کام کیا انہوں نے کیا مطلب تکلیفیں کیے تو وہ ساری چیز ان کو سمجھ میں آئے گی پہلے لائٹس کتنی ہیوی ہوتی تھی ان کو دھوپ میں ہی شوپنگ کرنا ہے تو دھوپ نہیں کرنا ہے مطلب ان کے لیے وینی ٹوین یا وہ بینیفٹ نہیں تھے اور آج ان کو وینی ٹوین ملنے کے بعد بھی ان کے جو ڈرامے ہیں وہ ایک الگ ہو گیا تو ہمارے ویسے کو یہ سب چیز سوچ کے یہ کیمرمن کی رسپیکٹ بڑھانا کے لیے یہ اوڈ یا جو بھی آپ دینا چاہتے ہو یہ کنٹیوز چالو رہنا چاہے بہنی ہونا چاہے ہمارے سینئر میمبر جتنے بھی ہے ان کو آپ واپس جب ایک رسپیکٹ دینا ہالی بات آتی ہے تو یہ فیلسے ٹکٹ کرتے ہو تو ہر آدمی کو ایک ہوتا ہے کہ یا وی آئی سیے کے لیے میں نے یہ کیا ہے تو میرے لیے کیا کیا تو وی آئی سیے اس کے لیے کھڑا ہے اور تیل ٹوڈے آج میں جب دیکھ رہا ہوں یہ کیونکہ میں تھا تب بھی تھا لیکن بیچ میں کچھ بند ہو گیا تھا تو ابھی ہم کو لوگوں کو یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چیئے کہ سینئر سیٹیجن کا رسپیکٹ نہیں ہوگا ان کو یہ ہم لوگ ہمیشہ ایووٹ دے یا کچھ بھی دے تو ہم لوگ ان کے ساتھ اچھا کام کریں اور ان کو کبھی بھی یہ نہیں کریں کہ آپ ہو ہمارے وی آئی سی سے الگ ہو گئے ہو بھلے سینئر ہو مری جی آپ وی آئی سی کو سپیشلی کمیٹی کو کیا ہے بس مجھے خوشی ہوئی یہ آپ لوگوں سے بھی مل کے اور آنے والے بھی ہمیں بتائی دی دیتا ہوں آج اور پھر اس دن جتنے لوگ آ سکیں گے ان کو مطلب پرسنلی مطلب صاحب نے اس سے جا کے بھولیں گے اور جو نہیں آ پائیں گے کسی وجہ سے کوئی پرولیم کی وجہ سے تو پھر آج ایڈوانس میں میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں آپ کو کونگریٹیولیشن اینڈ بی ہیپی تھنکس ڈوڈی آئی سی اے آپ لوگوں نے آج میرے گھر آکے میرے کوہر مطلب عجت بکشی ہے آج تو اس کا بہت بہت شکر گزاؤں